نوین مہوا سبزی منجی میں آلو اور پیاج کے داموں میں اشحال دیکھنے کو ملا ہے سبزی منجی میں آلو پیاج کے ویپاریوں نے بتایا کہ ساؤت میں بارس ہونے کی وجہ سے داموں میں بڑھوتری ہوئی ہے سوموار تک پیاج 35 روپے سے 40 روپے بھی کا اور آلو 34 سے 38 روپے بھی کا ویپاریوں نے بتایا کہ سرکار نے ایکسپورٹ ٹیکس ہٹا دی ہے جس سے آج سے آلو پیاج کے داموں میں لگ بھگ 10 روپے کی گراوٹ آئی ہے ایکسپورٹ ٹیکس پر روک لگنے کے بعد پیاج کا ریٹ 30 سے 32 روپے اور آلو 28 سے 32 روپے کیلو ہو گیا تھا اور سفید آلو 26 سے 28 روپے کیلو بھک رہا ہے ویپاریوں نے بتایا کہ بارس ہونے کی وجہ سے اس سال آلو اور پیاج کا 70% ہی پیداوار ہوا ہے جس سے داموں میں بڑھوتری دیکھنے کو ملی ہے اس سمبند میں گورکپونیوں سے بات کرتے ہیں آلو پیاج کے تھوک ویپاری سمسطر ویز آزاد اور کلو نے کہا موسیقی موسیقی شمسطر ویز موسیقی 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 کلو کا 30 سے 32 روپے کلو بھگ رہی ہے پی آج بورکپور ملڈی میں کیونکہ آلڈیٹی آج اس لیے کم بھگ رہا کل کی مارکٹ خوش اور تھی کل 34 روپے 35 روپے تک کے پی آج بھگ رہی تھی ناسک میں 35 سے 40 روپے تک ناسک میں بھگ گئی تھی پی آج اور آج جو سرکار نے ایکسپورٹ پر روک لگا دی اس کے ویرے سے سمجھئے کہ 10 روپے کلو کی گریہ وات آگئی کیونکہ 40 روپے وہاں بھگ رہی تو اس حساب سے یہاں 45 روپے بھگنا چاہیے تو آج جو روک لگی اس کے ویرے سے 40 روپے وہاں بھگ رہی تھی پی آج تو آج یہاں پر 30 روپے 10 روپے کلو کا اس میں بجار میں فرق آ گیا ہے بارش کے بارش کے پرباؤ سے اس کا ہے نا بارش جو ساؤت میں بارش ہے ساؤت کے ساؤت میں جو بارش ہوئی ہے اس کے کارڑ جو نیا مال جو ریٹ ہو گیا ہے اس وجہ سے جو ہے پیاج میں کے جی آگئی ہے آلو کا ریٹ بھگ رہا ہے آپ کا 28 روپے سے لگا کے 32 روپے کلو تک کا لال آلو سفید آلو 26 سے 28 روپے آلو میں کارڑ یہی ہے بارش کا کیونکہ 70% آلو اسٹوریج ہوا ہے 70% میں سے سمجھ لیے کہ 50% 40% ڈیگل چکا ہے آلو مجھا 30% 30% میں 15 سے 20% جانا ہے بیجا 10% 2 مہینہ اور چلے گا آلو یہ اس سمجھ کانوچ بلہ اور بھانگرمو یہی سائیڈ آرہ کانپور ہمارا نام آجات ہے اس لیے ٹائٹ ہویا ہے کہ ناسک میں پیاس کا ریٹ ٹائٹ ہو گیا ہے اور اسپورٹ مال چل رہا ہے اسپورٹ کی وجہ سے ٹائٹ ہو گیا ہے ناسک میں مارکٹ اس وقت کانوچ 40 روپے کلو 38 روپے کلو وہاں بھی کی ہوئی ہے تو وہاں کے حساب سے یہاں 32 روپے 33 روپے کلو اس لیے کہ یہاں مال پہلے کا تھا اس حساب سے بیچا جا رہا ہے لاغ ڈاؤن میں 18 روپے کلتے ہیں کہ بھائی ہو گیا ہے لاغ ڈاؤن میں مال سستہ تھا اسپورٹ نہیں تھا اس لیے وہ مال سستہ بھی گھراتا اور ساؤت میں بارش نیا مال آتا ہے نیا مال نکلانے ساؤت میں بارش ہو رہی تھی بارش کے وجہ سے نیا مال خراب ہو گیا ہے اس لیے پیاج روہاں سرکار اسپورٹ نکال دیا ہے اس لیے سپورٹ کی وجہ سے تھوڑا سا مال ٹائٹ ہو گیا ہے آلو بھی تھا 36 سے لے کے 32 روپے تک آلو کی پوزیشن بھی آلو اب 10 سال کم بھی تھا اور اس لیے بیچ کا سیزن بھی آ گیا ہے اور بیچ کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائٹ ہوار ہو گیا ہے کسان بیشار بونے کو لگا ہے کچھ کھانے میں جا رہا ہے کچھ بونے میں جا رہا ہے اس لیے تھوڑا سا ٹائٹ ہے آلو اس لیے آ رہا ہے کانپور شہدہ آگرہ چھتر ہے کانپور شہدہ کنناوج بلوور باگر مہو یہ سب چھتر ہے فرکاباس سے اس لیے آ رہا ہے آلو اس لیے مال کم تھا اس لیے مال کم تھا بیچ کی وجہ سے مال کی وجہ سے کم کی وجہ سے تھوڑا ریٹ بڑھا ہوا ہے ہمارا نام ہے کلو بس دوئی چیز تو ہی ہے ایک گورا ایک کالا آلو بھی کہا 30 روپے 32 روپے آلو بھی کہا 30 روپے پیاج یہاں پہ آ رہا ہے پیاج یہاں ناسیق جبکی لاکڈاون میں پیاج اٹھارے سے 32 روپے تک بکرا اس لیے بڑھا ہوا ریٹ کیا اب تو وہیں پہ وہیں پہ ٹائٹ بکرا تب نہ یہاں پہ بکرا مہاں سے مددہ ملے تو ہم نے خود مددہ بیچے پیاج کی مددہ پہلے لاکڈاون میں سکتا بکر ساہی اس لیے بڑھا سکتر ہے اب دیرے دیرے نیا پیاج آ رہا پیاج ختم ہو رہی ہے اب نیا پیاج آ جائے گا تب سستہ ہوگا پوچھاؤ آلو کا آلو تو یہی چلے گا آلو یہی ریٹ رہے گا جب ہری سبجی ہری سبجی اسی روپے کیلو بک رہی ہے تو یہ تو ابھی تیسے باتیسے روپے کیلو ہے آلو میں کب بکتا رہا پہلے تو دال چاوال دس روپے روپے کیلو بکتا رہا اب تو تیس روپے پینتیس روپے کیلو ہو گیا پیداوار زیادے بڑھ رہی ہے اور اس کا گلہ گلے لے کی پیداوار کم ہو رہی ہے آدمی کی پیداوار زیادے ہو رہی ہے تو کم ہو گا یہ پیداوار میں بھی تو ملکہ بڑھتے رہے کہ ہی راجب یہاں پہ گورکور میں دیکھ رہے ہیں کہیں کوئی جلدی پیاج بہتا ہی نہیں پہلے بہتے رہنے بہتے آتا ہے بہار آتا ہے یہاں سے گورکور میں کوئی بہتا ہی نہیں سب بند کر دیئے پیداوار بڑھتے جا رہی ہے آدمی بڑھتے جا رہا ہے آئی سے گلے کا پیداوار کم ہو تا جا رہا تو پہو گا